پیپر جمع کروایا ہے تو 23 دن کے بعد مجھے ویزا مل گیا تھا میری وائف کا بھی اور بچے کا بھی تو پھر وہ ادھر آئی جی بہت زیادہ ایزی ہے اگر آپ کسی دوسرے کنٹری سے اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ادھر آپ کی ایک تو بینک سٹیٹمنٹ اور دوسرے یہ چیزیں اور سب سے بڑی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کی بات ہے پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ملتی نہیں ہے آپ جو ہے نا یہ ڈنکی وغیرہ یا illegal جو ہے یہ چیزیں نا کریں نا ہی لگا کے آئیں آپ ایسا کریں جتنے پیسوں میں آپ ڈنکی لگاتے ہیں اتنے میں آپ کو ویزا بھی مل جاتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام علی شہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی ایک اور انفارمیٹر اور خوبصورت ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں پاکستانی نوجوان جو سکرین پہ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ گریس ویزا لے کے آئے ہیں تین سال قبل تو ہم ان کی جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ ویزا لے کے آئے ہیں اور یہاں جو ویزا لے کے آتا ہے بندہ جو legal آتا ہے اس کے لیے کتنی opportunities ہیں اور ان کی life جو کیسی گزر رہی اور یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام وقاس ہے وقاس بھائی بہت شکریہ آپ نے time دیا پاکستان کون سالہ کا منڈی بہت دیا منڈی سے کہ میں دوبائی میں جاب کرتا تھا اکاؤنٹ کی تقریباً میں نے آٹھ سال دوبائی میں کام کیا تو ادھر سے پھر مجھے ایک جاب کی آفر ہوئی تھی گریس کے لیے اکاؤنٹ کی جاب ہی تھی کمپنی کا آفیس ادھر دوبائی میں بھی تھا اور گریس میں بھی تھا تو تھوڑی عرصہ میں نے ادھر تقریباً چھ سات مہینے ان کے کمپنی میں دوبائی میں کام کیا تھا پھر انہوں نے مجھے بولا کہ آپ گریس میں ہمارے ہیڈ آفیس میں جا کے کام میں کیوں کرو تو پھر ادھر سے ہی میں نے ورک مت انہوں نے میرے بھیجا میں نے اپلائی کیا دوبائی سے اور میں پھر ادھر آگے ادھر تقریباً میں نے دو سال کام کیا دو سالوں میں پھر میں نے اپنی فیملی کا ویزا بھی اپلائی کیا وہ بھی مجھے مل گیا تھا یعنی بھی آئے तکریباً ایک سال اور تین چار مہینے ہو گئے یعنی دو سال کے اندر اور اندر فیملی بھی آگئی تھی میں بھی جا participarrait لیکن یہ کہ کمپنی کے بیس پہ مجھے نہیں ملا مجھے اپنی بیس پہ ملا ہے آگے کافی پہلے بھی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ کمپنی کے ویسے تمہاری فیملی لیکن کمپنی کا کوئی دخل نہیں ہے میں نے خود اپلائی کیا تھا اس میں جا کے صرف ایک وکیل سمیدر سے ایک پیپر بنو آ کے لے گیا تھا کہ یہ مطلب گریکی میں اس نے لکھا تھا کہ یہ میری وائف ہے اور میں اس کو خرچا وغیرہ اس کا میں سارا مطلب برداشت کروں گا اور باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں میں نے خود تیار کیا اصلا میں جو پاکستان سے فیملی بلانا ہے وہ تھوڑا مشکل ہے میں نے جو تھرڈ کنٹری ہوتا ہے نہ تیسرا مول مطلب جسرا میں دبائی میں تھا میرا ویزا تھا تو میں نے ادھر سے اپلائی کیا تھا ادھر سے آپ کو بالکل آسانی سے ویزا مل جاتا ہے اور اکیس سے تیس دن کے اندر اندر مل جاتا ہے لیکن دبائی میں اگر آپ تھرڈ کنٹری میں جاتے ہیں ان کا رول ہے کہ ویزا آپ تب اپلائی کر سکتے ہیں سمجھے گریس کا اگر آپ کے پاس ادھر کا ریزیڈنس ویزا ہو تو پہلے اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ دبائی سے بلانا یا کسی اگر بھی اور کنٹری سے پہلے ادھر کا آپ کو ریزیڈنس ویزا لینا پڑے گا پھر آپ کیوں اکامہ بول رہے ہیں یا کوئی بھی ریزیڈنس ویسے انگلیش میں بولتے ہیں تو وہ جو دبائی والے وہ تو اکامہ ہی دیتے ہیں نا آپ کے پاس یعنی وہ اکامہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس بیس پہ آپ ویزا پلائی کر سکتے ہیں تو گریس امبیسی جو دبائی میں ہے وہاں آپ کا انٹرویو ہوا تھا جی ایسے ہی ہے ادھر میرا انٹرویو ہوا تھا میری وائف کا ہی ہوا تھا لیکن وہ صرف آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ کا کارڈ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے قانون جو جو مجھے بولا تھا وکیل نے کہ صرف یہ قانون ہے کہ آپ کا کارڈ ویلیڈ ہے یعنی اگر آپ تھرڈ کنٹری سے اپلائی کریں کیونکہ پاکستان سے اپلائی کریں تو وہ ہزاروں چیزیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بھر سٹیفکیٹ یہ وہ لے کیا ہو یہ کرو وہ کرو لیکن دبائی میں میں نے اپلائی کیا انہوں نے جو جو چیز ویب سائٹ پہ موجود تھی ان کی میں نے صرف وہ مطلب چیزیں دی ہیں تو پہلی اٹینٹ میں ہی انہوں نے مجھے ویزا دے دیا تھا جو نیشنل ویزا تھا اچھا یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ پہلے میں نے تقریباً دو سال اکاؤنٹنٹ کا کام کیا تھا اسی کمپنی میں پھر تھوڑا کمپنی کے ساتھ میرا مسئلہ ہو گیا تھا پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی تو کچھ عرصہ پھر میں نے وولٹ میں بھی کام کیا ادھر اس میں بھی ٹھیک پیسے کمائے لیے تھے تو ابھی میں نے اپنا ایک چھوٹا سا آفیس بنایا ہے موبائل شاپ اور یہ ایو ٹیکٹ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ویزا سرویس وغیرہ یہ میں نے ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں ابھی کھولی نہیں ہے صحیح اللہ 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 آپ کو کامیاب کریں بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے ٹائم دیا ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ جہاں آپ دس پندرہ سال انتظار کرتے ہیں اور ایک قیدی بن کے رہتے ہیں نہ آپ ازادانہ طور پر گھوم سکتے ہیں نہ آپ آپ کو اچھی جاب ملتی ہے جگہ جگہ کوئی آپ کو لوگ بلیک مل کرتے ہیں اس کے برقس تین سال قبل یہ بھائی آئے ہیں اور انہوں نے اپنی فیملی کو بھی یہاں بلائیا ہے بائزہ طریقہ سے یہ روزگار کمارے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہیں قانونی اور غیر قانونی آنے والوں میں امید آپ لوگوں کے نالوجی میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پاکستان پاہندہ بار